بلوچستان اسمبلی میں فارم ہو کے جائے اور اس کے کلیر رولز ہو کلیر ٹرمز آف ریفرنس ہو کہ ہم نے کن بنیادوں پر بلوچستان کے سونے تامبے اور چاندی کے کیس کا دفاع کرنا ہے ہم نے کن بنیاد پر اس کیس کو لڑنا ہے کون سے دنیا کے بہترین وہ کلائم ان کو آئر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ یہی ہوگا اسلام آباد میں بہت سے لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں ٹی سی سی اوپر سے ان کو انفلونس کر سکتا ہے پیسے دے سکتا ہے کہ آپ جی فلانے کو وکیل کرنے کے بجائے فلانے کو وکیل بنائے اپنا جس طرح انہوں نے ریا لا فرم کے تحت کیا تھا ہماری ساری کعوانی انہوں نے بنائی تو آپ کے خیال میں آپ کو اس چوٹے سے مرلے میں آپ کو دوکھا کوئی نہیں دے سکتا ہے اس میں آپ کی بڑی تھیزی بڑی چالاکی بڑی اوشیاری کی ضرورت ہے اور یہ ٹرمز آف ریفرنس یہ اس اسمبلی میں تہہ رہے گا اگر کیبنٹ نے تہہ کی ہم خدا کی قسم ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے اگر ریکو دک کا فیصلہ کیبنٹ میں ہوا یا کسی کمیٹی میں ہوا یا اسلام آباد میں پھر خاموشی سے ہوا ہم بلوشستان کے عوام اور بلوشستان کی اپوزیشن کسی کو بھی آرام اور سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے یہ فیصلہ بلوشستان کی اول کمیٹی بنائیں بلوشستان کی یہاں پہ پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ سٹرانگ کمیٹی بنائیں اس کے فننشل امپلیکیشن اس کے ٹیکنیکل امپلیکیشن اس کے ہمارے نیچرل ریسورٹس کے حوالے سے انویسمنٹ پہ امپلیکیشن اس کے ہمارے آنے والے فیوچر جنریشن پہ امپلیکیشن ان سب کو تفصیل کے ساتھ یہاں ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم جا کے اپنا کیس کا دفاع کریں میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم بلوشستان کا کیس آپ عربوں روپے دینے کی بچ ہم صرف وہ لاکھوں ڈالر میں جو ہمارا قرائے بنتا ہے وہاں تک جائیں بلوشستان کا کیس جیت سکتے ہیں دنیا میں بڑے اچھے آربیٹریٹرز بیچے ہوئے ہیں ایون ایکسید میں بڑے اچھے آربیٹریٹرز بیچے ہیں جو بلوشستان کے اس کریٹیکل سچویشن کو ان ڈانامکس کو بلوشستان کے اندر نیچرل ریسورٹس کنفلیکٹ کو جاتے ہیں اور پھر میری ایک گزارش ہے جام صاحب ہمارے پاس خدا انتبارک تعالیٰ نے نیچرل ریسورٹس دیئے ہیں یہ ہمارے لئے عذاب ہو گئے ہیں اس کی وجہ ٹرانسپیرنسی کا نہ ہونا ہے ریکو دک کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ حکومت بلوشستان کی طرف سے ای آئی ٹی آئی کا جوہ کے سٹینڈرز ہیں ان کا جا کے معاہدہ سائن کریں اگر حکومت پاکستان نہیں کرتا ہے نہ کریں حکومت بلوشستان اس کو کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو ایکسٹریکٹیو انٹرنیشنل ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو ادارہ ہے دوہزار سولہ سے بنایا ہے دنیا کے تمام ممالک نے جو ہے اس کے سٹینڈرز جو ہے جا کے فالو کر رہے ہیں انہوں نے سائن کیا ہوا ہے وہ آپ کو سپورٹ دیں گے وہ آپ کو ٹینڈرز کے ڈاکومنٹ بنانے میں سپورٹ کریں گے ٹرانسپیرنسی اور شفاویت کے حوالے سے سپورٹ کریں گے وہ آپ کو مفت مشورہ رائے اور مشورے فرام کریں گے دنیا میں بڑے بڑے اچھے ادارے بڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ جناب جام صاحب آپ کی اور آپ کی حکومت خدا کے لیے یہ بند کمروں سے فیصلے نکالیں ٹرانسپیرنسی کا پہلا حمل یہ ہے کہ کوئی بھی بات کوئی بھی فیصلہ ہونا چاہیے اس ادارے میں ہونا چاہیے تاکہ پبلک اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے ریکوڈک سینڈک پی پیل ہمارے آنے والا معاہدہ میری اپنی کراہ دات پڑی ہوئے ہیں تحریک التوا پی پیل کے والے سے پڑی ہوئے ہیں جام صاحب اس معاہدے میں خود شامل تھے پی پیل نے ہمیں دن دہاڑے بے وقوف بنایا اور ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے آئل اینڈ گیس روزانہ ہر سال میں انرجی بک اچھاتا ہوں کہتے ہیں بلوستان کی گیس کم ہوتی جاری میں اپنی ایک چوٹی سی وہ کیا کہتے ہیں ریسرس کے تحت کے ثابت کر سکتا ہوں کہ بلوستان کی گیس کی پروڈکشن وہ بڑی ہے وہ کم نہیں ہوئے لیکن کیوں جب یہ لکھتے ہیں انرجی بک میں بلوستان کی گیس کی پروڈکشن کم ہوئی ہے این ایف سی ایوارڈ میں سالانہ بلوستان کے بیس سے پچیس ارب روپے جو ہے ہماری چھوڑی ہوئے جاتے ہیں بلوستان کے ساتھ اب بھی بھی دن دیارے اس لیے زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اپنی حکومت بنائی کیابنٹ میں بیٹھ کے ہم فیصلے کریں گے سمباد میں بیٹھ کے وکلہ آئر کریں گے کسی معاہدے میں ہم جائیں گے ہمیں اپوزیشن سے کوئی کام نہیں ہے کیونکہ ہم نے حکومت بنا لی ایسے نہیں ہے جنابے والا یہ حکومت کا نعم نہیں یہ بلوستان کے عوام کی ملکیت ہے اور اس کا فیصلہ بلوستان کے عوام کریں گے اگر روکے ہوتے حکومت بلوستان کی ملکیت ہوتی میں ایمان سے کہتا کہ اس کا فیصلہ آپ کریں یہ ہماری آنے والی نسلوں کے جو ہیں ایسیٹس ہیں ان کا سرمایہ ہے لہذا اس کا فیصلہ اس طرح کے پبلک فورم میں اور اوپن فورم میں ہونا چاہیے ہماری کسی بھی جگہ پر ضرورت پڑی اس قومی مسئلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں کوئی اپوزیشن اور حکومت کا کردار نہیں ہے ہماری مشورے چاہیے ہماری معونت چاہیے ہماری لیگر اور کانسٹیوشنل ایکسپرٹیز چاہیے آپ کو کسی دنیا کے انٹرنیشنل فورم میں ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے we have all that capacity we have all that resources صرف ایک دوسرے پر بروسہ کرنے کی بات ہے اور بلوستان کے معاملات کاؤگے پڑھانے کی بات ہے شکریہ جنابی چھئرمن امید ہے کہ ان تمام مشورب حکومت کی طرف سے کوئی پیشرفت ہوگی اور اس کو ایک کرادہات کی صورت میں اگر آپ منظور کروالیں تو مہربانی ہوگا جو ہماری سفار چاہتے ہیں ڈینکیو جی ڈینکیو